زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں مسائب و پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی پاک کتاب قرآن پاک میں ہمیں ان مشکلوں اور مصیبت اسے نکلنے کا بہت ہی آسان وظیفہ بتایا کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچلی کے پیٹ میں چلے گئے اب اس سے زیادہ مشکل کوئی نہیں تین اندھیریں سمندر کی گہرائی کا اندھیرہ رات کی تاریخی کا اندھیرہ اور مچلی کے پیٹ کا اندھیرہ تو اللہ رب العزت نے اس مشکل اور مصیبت کی گڑی میں حضرت یونس علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے فرمائے یہ کلمات آپ پڑھنے تو میں آپ کو اس مشکل سے نجات درا دوں گا وہ کلمات کیا ہیں قرآن کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام میں پڑھے اللہ نے مشکل دور کر دی اور مچلی کے پیٹ سے نکال دیا اللہ پاک فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمْ وَكَذَالِكَ نُجِّ الْمُؤْمِنِينَ فرمائے یہ بہت بڑا غم تھا ہمیں انہیں نجات تھی اور جو بھی قَذَالِكَ نُجِّ الْمُؤْمِنِينَ جو بھی مومن فرمائے ان کلمات کے ذریعے سے مجھے پکارے گا ہر ایک مشکل مسیبت پریشانی حل کر دوں گا آج ہر بندہ پریشان ہے مالی حالات سے پریشان ہے محول کے حالات سے پریشان ہے مختلف گرلو ٹینشن ہیں تو ان ٹینشنوں میں یہ وظیفہ بہت مجرب ہے بہت خاص ہے کہ بندہ کم از کم صبح ایک تصویح پڑھ لے شام ایک تصویح پڑھ لے اور جس وقت پڑھے پوری ترتیب سے بیٹھ کے پڑھے توجہ سے پڑھے کیوں جس وقت وظیفہ ہم کرتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں یا ذکر پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی تو مشایخ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اب جس وقت بیٹھے پوری توجہ کرے لا الہا کوئی الہا نہیں الا انتا مگر اے اللہ تو ہی ہے سبحانہ کا تیری ذات بہت واقع ہے انہی کنتم اندر ظالمین بے شک کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں میں ہی کمزور ہوں تو جس وقت پورے دھیان سے پڑھے گا تو اس کی مثال ایسے ہے انجیکشن لگتا ہے فورا نارام آ جاتے ہیں ٹیبلٹ گولی لیں گے تھوڑا وقت لگے گا تو پوری توجہ کے ساتھ جب ترجمہ کے اوپر غور کر کے یہ وظیفہ ہم کریں گے بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی مسیبت بڑی سے بڑی آفت اور جتنے گرلو حالات پریشان کنے اللہ پاک ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا یہ اللہ کا وعد ہے وکذالک ننج المؤمنین جو بھی مومن ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعد ہے اور ہم وعدہ کریں تو کوشش کرتے ہیں وعدہ نبانے کی تو اللہ پاک تو بہت زیادہ وعدے کو پورے کرنے والے ہیں وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَةِ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے